یہ ویڈیو بھاوک کرنے والا ہے شعوراج ویدیشہ گئے جہاں ان کے سواگت کے لیے باڑھ والے گرنش مندر پر بڑی سنکھا میں مہلائیں چمہ ہو گئی اس کے بعد شعوراج کے سمرتھن میں نارے گنجنے لگے مہلائیں شعوراج کے گرے لگ کر بلکھ گئی تو شعوراج بھی اپنے آنسو نہیں روٹ یہ تصویریں شعوراج سنگھ چوہان کی لوگ پریتا کا ثبوت ہے اور اس بات کا بھی پرماڑ ہے کہ شعوراج نے اپنی سہستہ سے لوگوں کے دل جیپے ان سے لوگوں کا جڑاؤ ایسا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ایسا ہی سین بن جاتا ہے بہرحال ایم پی میں بھاچپا شعوراج کے ہاتھ سے ستہ لے کر مہنز یادوں کو سوپ چکی ہے چھتیس گڑ میں وشنو دیو سائے کرسی سنبھال چکی ہے ویڈاستان میں بھی بھجن لال شرما سی ام ہوں گے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سسپنس سارا ختم ہو گیا ہے لیکن ایک سسپنس ابھی باقی ہے وہ سسپنس کیا ہے سسپنس اے ہے کہ وصندرہ راجے اور شعوراج سنگ چوہان کا کیا ہوگا وصندرہ راجے ہو یا شعوراج سنگ چوہان ان دونوں نے اپنی پوری زندگی سنگ کی ویچار دھارہ پر چلتے ہوئے بھاچپا کی راجنیتی میں گزار دی وصندرہ بھلے ہی راجنیتی میں سیدھے بھاچپا کے راستے انٹری کی لیکن شعوراج تو تیرہ سال کے عمر سے ہی سنگ سے جڑ گئے تھے سنگ سے ہی بھاچپا میں بھیجے گئے اور پورا جیون پارٹی کو دے دیا لیکن اب بدلے حالات میں ان کے راجنیتی بھوشش کو لے کر کچھ کم بھیر سوال اٹھ رہے ہیں پہلا سوال کی کیا وصندرہ راجے اور شعوراج سنگ چوہان کی راجنیتی تاریخ ختم ہو گئے دوسرا سوال کیا وصندرہ راجے اور شعوراج سنگ چوہان اب سکری راجنیتی سے سنیاش لینے والے ہیں تیسرا سوال کی کیا ان کا سیاسی کریئر ڈھلان پر آ چکا ہے جس کا کچھ سمیہ میں انتھ ہونے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے آج ہم شعوراج سنگ چوہان اور وصندرہ راجے کے راجنیتی بھوشش پر بات کریں گے آپ کو بلکل انسائیڈر انفورمیسن دینے جا رہا ہوں بھاچپا کے ایک سینئر نیتا سے ای بی پی کی بات ہوئی ان کے سنگ سے بھی بڑے اچھے رشتے ہیں پولٹیکل سرکل میں ان کی گنتی کافی کم دی نیتاؤں میں ہوتی ہے انہوں نے وصندرہ اور شعوراج کی راجنیتی بھوشش پر سیدھے سیدھی تو کچھ نہیں کہا لیکن ان کی باتوں سے یہ اندازہ مل گیا کہ وصندرہ راجے اور شعوراج سنگھ چوہان اب بڑی بھومیکاؤں میں آنے والے ہیں یہ بڑی بھومیکا کیا ہوگی پارٹی انہیں کندر میں لانے کی تیاری کر رہی ہے اس کا روڈ میپ تیار ہو چکا ہے وصندرہ راجے اور شعوراج کو لوگ سبھا یا راج سبھا گراستے سنسد میں بھیجا جا سکتا ہے ان کے علاوہ کئی اور ایسے نیتا جو پہلے سنسد یا کندر میں منتری تھے لیکن پارٹی نے ویدان سبھا چوناؤں لڑا دیا تھا ان میں سے بھی کئی ایسے ہیں جنہیں دوبارہ کندر کی راج نیتی میں لائے جا سکتا ہے چھتیسگڑ پارٹی کے بڑے نیتا تھے ان کے لیے راجے پال کی بھومیکا پن بھی ویچار کیا جا سکتا ہے لیکن شعوراج اور وصندرہ کو راج پال بنانے کا فلحال کوئی پلان نہیں ہے یہ پہلے سے ہی تیہ ہے ان کا راج نیتک بھوشک ایسا ہوگا بی جے پی نے اس کا پورا پلان تیار کر لیا لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ شعوراج سنگھ چوہان اور وصندرہ راج سندھیا کیا چاہتے ہیں کیا یہ دونوں راج کی سیاست چھوڑ کر کیندر کی راج نیتی کے لیے تیار ہوں گے وصندرہ راجے ہوں یا شعوراج سنگھ چوہان یہ دونوں بھاشپا کے ایک دعوان نیتا ہیں ان دونوں نے اپنے راج نیتی جیون کا لمبا حصہ اپنے راجیوں میں گجارہ ہے یہ دونوں اپنے اپنے راجیوں میں لوگ پریے بھی ہیں اور دونوں ہی اس بات کا سنکیت دیتے رہے ہیں کہ وہ دلی نہیں جانا چاہتے 20 جنوری 19 کو وصندرہ راجے نے کہا تھا کہ میری ڈولی رہتستان آئی تھی ارثی بھی یہیں سے جائے گی شعوراج سنگھ چوہان نے 12 دسمبر کو کہا تھا کہ میں اپنے لیے کام مانگنے دلی نہیں جاؤں گا تو اگر وصندرہ اور شعوراج کو راج سے ہٹا کر کیندر میں بھیجا جاتا ہے تو ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوگا بی جے پی سنگھ چند پہلے بھی کئی قدعو نتاؤں کی بھومی کا بدل چکا ہے اس لشٹ میں پردان منتری موڈی اور راجنا سنگھ جیسے نتاؤں کا بھی نام شامل ہے اب کیندر میں وصندرہ اور شعوراج کی کیا بھومی کا ملتی ہے یہ تو پکے طور پر کہنا مشکل ہوگا لیکن ان کی ذمہ داری تیہ کرتے وقت پارٹی ان کے یکدان اور اپیوگیتہ دونوں کو نظر میں ضرور رکھے گی تو دونوں کو اب پارٹی دونوں کا کیا استعمال کرنے والی دونوں کو کیا پت دینے والی اس کے بعدے میں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمنٹ کر بتائیے اور تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی بی لائیو